السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر ٹو میں اگر آپ دیکھیں تو جو پرائیمیریلی ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ کرنا ہے پریزنٹیشن آف ڈیٹا دیکھیں سٹوڈنٹ پریزنٹیشن آف ڈیٹا کیا ہوتا ہے یہ دیفنیشن پوری لکھی ہوئی ہے پریزنٹیشن آف ڈیٹا مین کنورجنگ وہ جو آپ نے پرائیمری ڈیٹا کٹھا کیا تھا پرائیمری ڈیٹا کٹھا کیا تھا اس ڈیٹا کو اب آپ نے اورگنائز کر کے لکھنا ہے چاہے وہ آپ چارٹ کی صورت میں لکھیں اورگنائز ہوتا ہے اسے ترتیب میں لکھنا ٹھیک ہے ترتیب میں لکھنا تو چاہے آپ اسے چارٹ کی صورت میں لکھیں چاہے آپ اس کو کسی ٹیبل کی صورت میں لکھیں تو آپ نے ڈیٹا کو اورگنائز کرنا ہے اور اس کا مقصد بھی ہے وہ مقصد کے بغیر نہیں ہے وہ ایک سپیکیبل فارم میں آ جائے گا یعنی جس کو آپ دیکھ کے اس کے بارے میں کوئی انیلیسز کر سکو گی تو اب یہ ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے جو مقاصد ہیں یہ اوپر چار بیان کیے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ڈیٹا کے جو امپورٹنٹ فیچرز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے اس کی سیمیلیٹیز اور ڈس سیمیلیٹیز کے بارے میں بتا دیتا ہے ڈیٹا کا کمپیرزن کراتا ہے کہ اس سال یہ ہے تو پچھلے سال یہ تھا اور یہ آگے مزید انیلیسز کے لیے ہمیں فردر جو سٹیٹسکل انیلیسز ہم نے کرنے ہوتے ہیں ان کے تو یہ چار مین وجہ ہیں جس کے لیے ہم ڈیٹا کو اس طرح اورگنائز کرتے ہیں اچھا سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس ایری ہے ایری ہوتا ہے ڈیٹا کو ایسنڈنگ یا ڈیسنڈنگ آرڈر میں لگانا جو ڈیٹا ہے نا آپ کے پاس ڈیٹا اس ڈیٹا کو ایسنڈنگ یا ڈیسنڈنگ آرڈر میں جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایری بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سٹوڈنٹس ایری بولتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس جو اس میں ہے ٹیبولر فارم سٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے ٹیبولر فارم ہوتا ہے we manage the data in the rectangular یا rectangle کی صورت میں ہم بناتے ہیں جس میں rows اور columns ہوتے ہیں یعنی rows اور columns ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کس فارم میں ہوتا ہے سٹوڈنٹس وہ اس کو ہم ٹیبل بولتے ہیں اس کو ہم سٹوڈنٹس کیا بولتے ہیں ٹیبل بولتے ہیں اس کو ہم سٹوڈنٹس کیا بولتے ہیں ٹیبل بولتے ہیں کلاسیفیکیشن کیا ہوتا ہے کلاسیفیکیشن ہوتا ہے کہ جس کلاسیفیکیشن is a process of process of distributing collected data into different جب کلاسیفیکیشن is a process of یہ وہ پروسس ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں سمپلی یار آپ نے کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے آپ نے اس میں is a process جس میں آپ جو آپ کی collected observations ہوتی ہیں collected observation ان کو different groups اور clauses میں جب آپ کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں according to their resemblance resemblance ہوتی ہیں similarities جب آپ جب کلاسیفیکیشن میں نے کیا بتایا ہے کلاسیفیکیشن وہ عمل ہے جس میں آپ اپنے یار collected observation کا ہے آپ collected data کہہ لو جو آپ نے data collect کیا ہے ان کو different groups میں اور classes میں جب divide کرتے ہیں یار کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا groups بنانے کی resemblance ٹھیک ہے resemblance ہوتی ہے resemblance and similarities لکھ لینا دیکھو اب ہم نے کہا کہ جی ہم وہ students وہ students جن کے marks 100 plus 100 میں سے 90 ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں تو یار resemblance 90 والی ہو گئی وہ students جن کا 6 feet قد ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں تو resemblance 6 feet ہو گئی تو resemblance کا آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا students next ہمارے پاس ہے اچھا ان کو classification کے یہ چار methods ہیں qualitative quantitative temporary اور geographical میں ایک ایک word میں آپ کو بتا دوں گا quantity کی base پہ quantity کی base پہ اگر آپ data کو کر رہے ہیں نا classified ٹھیک ہے اس کی quantity سے مراد ہے اس کی magnitude magnitude number quantity سے مراد ہے number آپ کسی چیز کے یعنی 10 کلو والے ادھر ہو جائیں 15 کلو والے ادھر ہو جائیں 50 kg والے ادھر ہو جائیں جن کا وزن 50 سے 70 kg اب ادھر ہو جائیں 70 سے 90 kg والے ادھر ہو جائیں 90 سے 100 kg والے ادھر ہو جائیں یہ کون سی classification ہے quantitative اور اس کو ہم بولتے ہیں یہ جو classification ہم نے کی ہے نا kgs والی اس kg اس کی magnitude magnitude اٹھتا ہے quantity کسی چیز کی جو quantity ہوتی ہے وہ اس کی کیا ہوتی ہے magnitude ہوتی ہے اچھا students اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے next next ہے ہمارے پاس qualitative جب آپ quality کالی آنکھوں والے ادھر ہو جائیں جی براون آنکھوں والے ادھر ہو جائیں تو classification بن گئی on the basis of quality white color والے ادھر ہو جائیں black color والے ادھر ہو جائیں تو کیا بن گئی quality بن گئی temporal کیا ہوتا ہے temporal ہوتا ہے on the basis of the time یعنی 2001 میں جو پیدا ہوئے تھے در 2002 والے ادھر 2003 والے ادھر وہ model جو 2001 والے گاڑیوں کے ہیں وہ ادھر تو یہ کیا ہے temporal students یہ کیا ہے temporal ٹھیک ہو گیا اچھا next ہمارے پاس جو students ہے وہ ہے last والی geographical geographical سے students کیا مراد ہے کہ on the basis of location وہ گاڑیاں جو لاہور میں بنی ہیں وہ ایک شو روم میں کھڑی ہیں کوئٹا والی دوسرے میں تیسرے میں کھڑی ہیں تو جو لوکیشن کی بیس پہ کی جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں جیگرافیکل جیگرافیکل classification tabulation کیا ہوتا ہے students tabulation is a process یہ وہ عمل ہے جس میں ہم available data وہ data جو آپ نے کٹھا کیا ہے محنت سے جو آپ نے محنت سے data کٹھا کیا ہے اس کا آپ table کی form میں بناتے ہو کس form میں students بناتے ہو table کی form میں کیا کرتے ہو available data لیتے ہو اس کا table بناتے ہو اور table کے اندر اندر ٹھیک ہے اس کی table table کس basis پہ بنتا ہے classes کی base پہ tabulation is a process of managing the data in the form of tabular form with already declared classes یعنی سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے students سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے classes بنانی ہے students سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے classes بنانی ہے اور classes بنا کے classes بنا کے پھر اس کے مطابق data کو table میں arrange کرنا ہے اس process کو tabulation بولتے ہیں اس process کو tabulation بولتے ہیں اچھا table کیا ہوتا ہے یہاں table simple ایک rectangular rectangle جی ہوتی ہے جس میں کیا ہوتی ہیں rows اور columns ہوتے ہیں جس میں کیا کیا students ہوتی ہیں rows اور columns ہوتے ہیں table ایک کیا ہوتا ہے systematic arrangement of data into rows and columns جب آپ data کو systematically arrange کر رہے ہوتے ہیں rows and columns میں تو اسے ہم کیا بولتے ہیں students tabulation بولتے ہیں کیا بولتے ہیں students tabulation بولتے ہیں table کی نا یہ کچھ چیزیں ہیں جو highlight کی ہیں اور یہ please آپ لوگ نے یاد جود کوئی نہیں کرنی table میں ایک title ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک کیا ہوتا ہے head note ہوتا ہے یہ پیچھے یہ اوپر یہ دیکھیں سب سے اوپر title پھر head note ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ sub headings column headings caption box sub entries تو students just just آپ نے ان کے نام یاد کرنے ہیں کچھ بھی نہیں اور آپ نے اس کے بارے میں تیار کرنا یہ نہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ ساری details اور ان کے بارے میں تیار نا بالکل there is no need to یہ بھی آپ نے سکپ کردینے ہیں students آج کی last چیز جو میں آپ سے discuss کروں گا وہ بس یہ دو چیزیں ہیں جو آپ سے discuss کرنی ہیں number one میں آپ سے discuss کروں گا کہ students frequency distribution کیا ہوتی ہے frequency distribution میں basically آپ کیا کر رہے ہیں a is a table ایک table ہوتا ہے frequency distribution ایک کیا ہوتا ہے table ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر جس کے اندر اور ہوتا کس چیز کیا ہے کیا ہوتی ہیں quantities یعنی کوئی مقداریں لکھی ہوتی ہیں quantities ٹھیک ہے quantities لکھی ہوتی ہیں 10 20 15 5 9 20 50 یہ quantities ہوتی ہیں اور اس کے اندر different آگے classes بنی ہوتی ہیں جو classes ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں on the ٹھیک ہے classes prepared on the basis of the magnitude ہم نے بات کی تھی ابھی classification magnitude کی بیس پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو frequency distribution ایک table ہوتا ہے جس میں quantities کو لکھا جاتا ہے on the basis of their magnitude on the basis of their magnitude ٹھیک ہے along with the corresponding cloth frequencies یعنی جس جس کے سامنے جو frequency آتی ہے اس کے سامنے لکھا جاتا ہے اس کو میں پہلے آپ کو یہ دکھا دوں یہ table کیسا ہوتا ہے ایک table آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے نا student یہ دیکھیں یہ ایک frequency distribution یہ table table ہے اس میں یہ classes ہیں یہ students کیا ہیں table کے اندر یہ کیا ہیں classes ہیں اور classes میں یہ سارا data لکھا گیا classes میں یہ کیا لکھا گیا students data لکھا گیا تو یہ آپ کا frequency distribution table ہے مزید ہم اس کو لمبا چھوڑا تو ہم نے اس کو discuss کرنے ہی کرنا ہے نا ٹھیک ہے students اچھا grouped اور ungrouped data کیا ہوتا ہے وہ data جس کی ہمیں frequency یا classes کا پتہ ہوتا ہے data has been organized in the form of classes our group is called group data وہ data جس کا جو group کی صورت میں لکھا ہوتا ہے اور اس کی frequency ہمیں پتہ ہوتی یہ آپ نے لکھنا ہے data that has been organized in the groups and the classes data and this data and the data and the data and the data where which is not in the form of group and classes and where frequency is not known to us is called ungrouped data تو اتنی سی بات ہے students کوئی لمبا چھوڑا کام ہے کوئی نہیں امید ہے کہ آپ اس کو easy dh تیار کر لیں گے stay blessed